اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیز احمد نسلہ ٹاور کے مسئلے پر شارعہ فیصل پر احتجاج نسلہ کے رہائشوں کے ساتھ بلڈرز اور دیگر لوگ بھی مظاہرہ کرنے پہنچ گئے شارعہ فیصل بلوک کرنے کی کوشش کی تو ہنگامہ ہو گیا پولیس نے لاکھی چارج اور شیلنگ کر دی شارعہ فیصل اور اطراف میں ٹرافک جیم ہے مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے سلمان احمد سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں سلمان بتائیے گا اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے شارعہ فیصل پر کے وہ رہائشی تھے وہ اس احتجاج میں بھی ہمیں نظر آئے اور انہی میں سے لگتا ہے ایسا ہے کہ انتظام کی جانئی سے بھی پولیس انتظام کی جانئی سے بھی آفتی ریکارڈ یہ بتایا گیا کہ چرارت کی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ احتجاج یہ جو ہے وہ شیلنگ کی گئی اور اس کے راوہ لاڑی چارج کیا گیا تاکہ کسی بھی انہا خوشگوار واقعے سے امدہ جا سکے اس وقت بھی جو ہے وہ جو آباد کے جو چیرمین ہے موزن شیخانی وہ بھی جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ جہاں کے جو ممبران ہیں آباد کے ہم سے انہوں نے بات کی ان کا چینہ ہے کہ وہ بھی جہاں سے جیسی شیلنگ ہوئی اور جو لاڑی چارج ہوئے تو وہ بھی یہاں سے جو مفرار ہوئے ہیں لوگ کے ساتھ بھاگے ہیں وہ بھی گلیوں میں موجود ہیں ان کو بھی ہم دھون رہے ہیں کہ وہ کسی طرح ملے اور ان سے ہم بات کر سکے اور ان سے جان سکے کہ جب سپریم کورٹ کے حکامات صاحب طور پر واضح طور پر یہ کر دیئے گئے ہیں کہ نظرہ ٹاور ان لیگل ہے اس کو گرانا ہی گرانا ہے تو اس کو بچانے کے لیے یا دگر جو تجاوزات ہیں ان کو گرانے کے حوالے سے اس کو بچانے کے لیے کیوں آپ جو ہے وہ اس طرح کے اتجاج کر رہے ہیں جس کے لئے سے ابھی تک وہ ملیہ کے سامنے نہیں آئے ہیں وہ گلیوں میں ہی موجود ہیں ان کے مہمران نے ہمیں یہ انفرمیشن دیئے کہ وہ بھی مظاہرین کے ساتھ یہیں بہت شائرہ قائدین میں کیونکہ گلیوں میں موجود ہوں گے کیونکہ ان کی گاڑی بھی جہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اب دیکھنا یہ کہ مہدن شگانی کا بات ہے ان سے ہم بارے بات ہوتی ہے لیکن مظاہرین اب تک جہاں پر موجود ہیں اور جو بلڈرز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اتجاج ہم ختم نہیں کریں گے یہ اتجاج ہمارا جاری رہے گا ہم شائرہ فیصل بھی بلوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی پلان ہے انہوں نے پلان کہا کہ ہم مزیراعلا ہاؤس پہ بھی جا سکتے ہیں جوانر ہاؤس پہ بھی جا سکتے ہیں دھرنا دینے تو یہ سب ان کے جو انفرمیشن دیں وہ انہوں نے ہمیں دیئے ہیں اب دیکھنا یہ کہ یہ معاملات وہ کس طرح حیل ہوتے ہیں اور کس طرح یہ جو صورتحال ہے کشیدہ صورتحال یہ یہاں پر ختم ہو دیئے کیونکہ اس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت دیوڈی سے چھٹی کا جو وقت ہے لوگ اپنے گھروں پہ جانا چاہتے ہیں لیکن یہ دونٹ ٹریک اس وقت جو ہے وہ کشیدہ شرک شلتحال کی وجہ سے بند کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جو شائرہ فیصل کے دونٹ ٹریک ہیں جو خاص طرح پر جو میٹر فول سے ایڈپورٹ کی طرف جانے والے ٹریک ہیں وہ شدید ٹریک کے دباؤ کا شکار ہے جس کے وجہ سے شہری بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں رمیس ٹھیک ہے سلمان تفصیل طور پر آپ آگاہ کر رہے ہیں اور دلچسل طورتحال جو آپ نے بتائی وہ یہ کہ لٹریز یہاں پر موجود نہیں ہیں اور مظاہرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے جو مظاہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر ہاؤس جا سکتے ہیں وزیدالہ ہاؤس جا سکتے ہیں شہری فیصل کو بلوک کر سکتے ہیں آپ نے تفصیلی طور پر اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ